انڈیا سے تعلق رکھنے والے اسلامی مبلغ ڈاکٹر زاکر نائک نے تقریباً سات سال پہلے انڈیا چھوڑ کر ملائشیا میں اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا ڈاکٹر زاکر نائک بعض اوقات مودی سرکار اور کبھی ہندو معاشرے پر تنقید کے باعث زیرے بحث رہتے ہیں اب ان کا پاکستانی یوٹیوبر نادر علی کو دیا گیا ایک انٹرویو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ بھارت جانے کا مطلب جیل جانا ہے کیونکہ بھارتی حکومت انہیں دہشتگرد سمجھتی ہے اس پر ڈاکٹر زاکر نائک نے مزید کہا کہ بھارت جانا آسان ہے لیکن باہر نکلنا بہت حد مشکل ہے انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت کی جانب سے ان پر متعدد الزامات لگائے گئے لیکن ایک بھی الزام ثابت نہ ہو سکا انہوں نے کہا کہ مودی نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے سے کچھ ماہ پہلے ان سے رابطہ کیا اور ان سے اس اقدام کے لیے حمایت مانگی ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ مودی کے نمائندے نے ان سے ملائشیاں میں ملاقات کی اور کہا کہ اسے براہ راست مودی نے بھیجا ہے نمائندے نے ڈاکٹر زاکر نائک سے کہا کہ ہم آپ کے اور حکومت کے مابین موجودہ غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا کہ مودی کے نمائندے نے انہیں کہا کہ وہ کشمیر کے معاملے پر بھارتی حکومت کی حمایت کریں تاہم انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا انٹرویو کے دوران ڈاکٹر زاکر نائک سے سوال پوچھا گیا کہ بھارت سے ہجرت کرنے کے بعد وہ ملائشیا کے بجائے پاکستان کیوں نہ آئے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ ان کے لیے پاکستان جانا آسان تھا وہاں انہیں لوگ جانتے بھی تھے اور وہ پہلے بھی پاکستان آ چکے تھے وہ پاکستان جانا چاہتے تو جا سکتے تھے لیکن شریعت کا ایک اصول ہے کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو برداشت کر لیا جائے انہوں نے کہا کہ ان کے پاکستان جانے سے ان کے دعوتی کام کو خطرہ ہو سکتا تھا اور بھارتی حکومت ان پر آئی ایس آئی کے ساتھ کام کرنے کا الزام لگا سکتی تھی یا کسی اور الزام کے تحت ان کا ادارہ بند کروا سکتی تھی اس لیے انہوں نے خود ہی پاکستان جانے سے اشتناب کیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ سن 2019 میں انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اب بھارت واپس جانے کا کوئی امکان نہیں ہے تو انہوں نے پاکستان آنے کا سوچا اور 2020 میں پاکستان کے دورے کی منصوبہ بندی کی تاہم کرونا وبا کی وجہ سے وہ پاکستان نہ آ سکے ڈاکٹر زاکر نائگ نے کہا کہ وہ اب دوبارہ پاکستان کے دورے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں ڈاکٹر زاکر نائگ 18 اکتوبر سن 1965 کو بھارتی ریاست مہاشتر کے شہر ممبئی میں پیدا ہونے والے زاکر نائگ پیشے کے لحاظ سے تو ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں لیکن انہیں دعوت دین اور مختلف ریلیجن میں پی ایچ ڈی مصر کی یونیورسٹی سے حاصل کی ہے انہوں نے سن 1991 میں ممبئی میں اسلام ریسرچ فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھ دی اللہ کی شان دیکھئے کہ ڈاکٹر زاکر نائگ کی زبان میں لکنت بھی ہے اور وہ اکثر دعائے سوسی رب شرحلی صدری اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے میری بات کو لوگ سمجھ سکیں پڑھتے دکھائی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی لکنت زدہ زبان میں ایسی تاثیر ڈالی کہ اس نے سارے عالم میں اسلام کی مٹھاس پھیلا دی دنیا کے سارے بریازموں میں وہ جا چکے ہیں بیس سال کے عرصے میں انہوں نے بیسیوں ملک میں زائد بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کیا کتنے ہی لوگوں کا بائبل توریت اور ہندووں کی گیتہ مہا بھارت سے تقابل کر کے دائرہ اسلام میں داخل کیا ڈاکٹر زاکر نائی کہتے ہیں کہ دعوت دین کے مشن کے لیے وہ عظیم اسلامی مبلغ محقق احمد دیداد سے متاثر ہوئے تھے جن کے ساتھ ان کی پہلی ملاقات سن انیس سو ستاسی میں ہوئی دوزار چھے میں انہوں نے بتایا کہ میں دیداد نے انہیں دیداد پلس کا لکب دیا تھا ڈاکٹر زاکر نائی کی زندگی میں بے شمار عطا چڑھا ہو آئے یکم اپریل دو ہزار کو امریکہ میں ان کا عیسائیوں کے نامی گرامی عالم ویلم گیمبل کے ساتھ کئی گھنٹے طویل مناظرہ ساری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا تھا اس مناظرے کا عنوان قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں تھا یہ مناظرہ ایک امریکی ٹی وی چینل پر براہ راست دکھایا گیا تھا جس کے بعد کم از کم چونتیس ہزار لوگوں نے فوراں اسلام قبول کر لیا اس مناظرے کے بعد ہر جگہ انہیں تقابل دیان کا سب سے بڑا ماہر سمجھا جانے لگا اور ہر جگہ انہیں دعوت دین کے لیے بھلایا بھی جانے لگا یوں بھارت کے رہنے والے انتہا پسند ہندووں کو فکر لاحق ہوئی کہ ان کے لوگ بھی گاہے بگاہے اسلام کی طرف جا رہے تھے یوں 21 جنوری 2006 کو بھارت میں ہندووں کے سب سے بڑے عالم روی روی شنکر کے ساتھ ان کا اسلام میں تصور خدا اور ہندو مذہب کے موضوع پر مناظرہ ہوا تو انہوں نے شنکر کو تھوڑی ہی دیر میں بے بس کر دیا یہ منظر دیکھ کر کتنے ہی ہندو مسلمان ہو گئے اگلے سال یعنی 2007 میں انہوں نے ممبئی میں سلانہ دس روزہ امن کانفرنس کا انعقاد شروع کیا جس میں دنیا بھر سے مبلغین اسلام جو ڈاکٹر زاکر نائی کے ساتھی تھے آنا شروع ہوئے وہ مذہب عالم اسلام کے ساتھ تقابل پیش کرتے اور بے شمار لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیتے یہ سلسلہ اس 2012 تک جاری رہا جب اس کانفرنس میں ریکارڈ دس لاکھ لوگ شریک ہوئے تو بھارتی انتہا پسند ہندو سماج ہل کر رہ گیا ان دنوں بھارت میں نریندر مودی کو وزیراعظم بنائے جانے کی مہم عروج پر پہنچنے لگی تو انتہا پسند ہندو تنظیمیں متحرک ہو چکی تھی انہوں نے یہ کہہ کر ڈاکٹر زاکر اسلام کے ساتھ ہندو مت کا تقابل کر کے ان کی توہین کے مرتقب ہوئے ہیں سلانہ کانفرنس کے خلاف تحریک شروع کر کے اسے رکوا دیا اس پر ڈاکٹر زاکر نائق نے کانفرنس چننائی میں منقض کرنے کا اعلان کیا تو وہاں بھی ایسی ہی صورتحال پیدا کر دی گئی ان حالات کی وجہ سے عرصہ چار سال سے یہ کانفرنس منقض نہ ہو سکی لیکن جس کا حامی ہو خدا اسے مٹا سکتا ہے کون کہ مصداق ڈاکٹر زاکر کی دعوت کا سلسلہ ان کے پیس ٹی وی ویڈیو ریکارڈ لنگز تحریروں انٹرنیٹ اور غیر ملکی دوروں کے ذریعے جاری رہا پیس ٹی وی نے ایسی مقبولیت حاصل کی کہ اس کے ناظرین کی تعداد دس کروڑ سے تجاوز کرنے لگی ڈاکٹر زاکر کے لیے اس سے پہلے مشکل مرحلہ اس وقت آیا جب جون دوہزار دس میں انہوں نے کینیڈا اور برطانیہ کے دورے کی تیاری کی تو یہاں موجود قادیانی لوبی نے حکومتوں سے شکایت کی کہ یہ مبلغ قادیانیوں اور مقامی حکومتوں کے لیے خطرہ ہیں یوں انہیں داخرے سے روک دیا گیا یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ قادیانی فتنے کی بنیاد جس انگریز نے رکھی وہی اب تک اس کی خوب آپ پیاری کر رہے ہیں اور دنیا بھر میں ہر طرح کی مدد تعاون سے پال پوس رہے ہیں دوزار گیارہ سے سن دوزار چودہ تک امریکہ کی جاج ٹاؤن یونیورسٹی نے انہیں دنیا کی پانسو باثر ترین شخصیات میں مسلسل برگرار رکھا ان کی نی خدمات کے ازاز میں انتیس جولائی دوزار تیرہ کو انہیں متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور دبائی کے حکمران شیخ محمد بن راشد المختوم کی جانب سے دوزار تیرہ کی بہترین مسلم شخصیت قرار دے کر بیندل اقوامی قرآن ایوارڈ دیا گیا جس کے ساتھ انہیں ساڑھے سات لاکھ درہم انہیں انامی رقم ملی جو انہوں نے پیس ٹی وی کے لیے وقف کی اسی سال انہیں ملائشیا کے بارشاہ نے ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ عطا کیا سولہ جنوری دوزار چودہ کو شارجہ کی حکمران شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی نے اسلام کی خدمات پر شارجہ ایوارڈ سے نبادا یکم آج دوزار پندرہ کو سعودی فرما روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے خود مسلم دنیا کا سب سے بڑا تمغا شاہ فیصل ایوارڈ عطا کیا جس کے ساتھ ملنے والی ساڑھے ساتھ لاکھ ریال کی نامی رقم انہوں نے اسلامی گریسرچ فاؤنڈیشن کو اتیا کر دی اس وقت فیس بک پر ان کا بیڈ مسلم دنیا کی تمام شخصیات میں سب سے مقبول اور سب سے زیادہ تیزی سے پسندیدگی حاصل کرنے والا عزاز رکھتا ہے جو ڈیڑھ کروڑ سے زائد ہے خانتین وزرات پاکستان کے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک اکتوبر میں پاکستان کا دورہ کریں گے اور وہ لاہور کراچی اور اسلام آباد کے بڑے بڑے اجتماعات سے خطاب کریں گے